انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو جلسہ تھا اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے تاریخی اور شاندار ہیں تو یہ بات غلط ہوگی جو جس میں عمران خان صاحب نے اسلامباد میں جلسے میں وہ جو پیپر لہرایا تھا وہ صفحہ تھا کیا کیونکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کبھی بھی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں رہے میرا ایک سو اکسٹھ اور ایک سو چونسٹھ کا بیان جو ہے وہ حلف پر نہیں ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی ممتاز کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا خبریں تھیں اور اس حوالے سے سینئر صافی و تدزیہکار اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے منصور علی خان جو کہ سینئر صافی و تدزیہکار ہیں انہوں نے کہا ہے عمران خان کے لیے بڑی خوش خبری ہے عمران خان کے لیے کیا بڑی خوش خبری ہے سائفر کیسٹون کا آج کل بڑا جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس پر جو ہے عمران خان نے ایک بیان دیا ہے جج کے سامنے اور اس بیان کو انہوں نے پڑھ کر سنایا منصور علی خان نے اور انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد جو بیان عمران خان نے دیا لگتا ہے کہ یہ سوفٹر ورزن ہے اور اس نے جو ہے عمران خان کے لیے کافی حد تک چھوٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ بہت نرم مزاج کا اور بڑی نرم اس میں جو ورڈنگ کی گئی ہے بڑا اچھا انہوں نے بیان دیا ہے تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ ہوگا ججوں کا فیصلہ ہے وہ جج ہی فیصلہ سنائیں گی کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا لیکن عمران خان نے کافی نرم کر دیا ہے ججوں کے سامنے اور یہ وہ والا بیان نہیں ہے جو انہوں نے فائے کے سامنے یا پھر کسی میجریسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے معاملہ کافی حد تک تھنڈا کر دیا ہے جو سخت بیانوں کو پہلے دیتے رہیں ویسا بیان نہیں تھا تو اسے عمران خان کے لیے آگے کچھ فیور نظر آ رہی ہے اور ان کے لیے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے پھر انہوں نے بات کی بلاول بھٹو کا جلسہ ہوا جو کہ بلاول بھٹو نے 127 نے 127 سا الیکشن لے رہے ہیں انہوں نے ایک جلسہ مرکت کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کراؤٹ تو بہت اچھا تھا لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی منصور علی خان نے کہا کہ اس میں جو تاہرال قادری ہیں ان کے جھنڈے بھی لہرائے گئے اور اس جلسے کے اندر تاہرال قادری کی تعریف بھی کی گئے لیکن اس کے پیچھے ایک بیکراؤن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس سلکے سے جو ہے ان کے مقابلے میں بلاول بھٹو کے مقابلے میں نون لیگ کی طرف سے اتا تاڑر جو ہیں وہ الیکشن لے رہے ہیں تو ان کو جو پیپلز پارٹی ہے ان کو اب سپورٹ چاہیے ان کو ضرورت ہے تاہرال قادری کی پارٹی کی ان کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک پارٹی ہے جس کی ان کو اس وقت ضرورت ہے کیونکہ اس کا جو یہ ہلکہ یہ کافی بڑا ہلکہ ہے اور انہوں نے منصور علی خان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اس ہلکے کے ستائیس ہزار ووٹرز ہیں تو ان کو سپورٹ چاہیے تاہرال قادری کی ظاہر سوائے تھے کیونکہ جو مقابلہ ہے وہ بہت تف ہے اس طرف تا تاڑر ہیں اس طرف بلاول بھٹو اور اس ہلکے سے بلاول بھٹو نے خود فیصلہ لیا ہے کہ وہ الیکشن لیڈیں گے خود کیونکہ ایدھر کا جو ووٹر ہے وہ زیادہ ہے اور وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کا ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے جو جلسہ کیا گیا وہ فلاپ نہیں تھا بلکہ وہ کافی اچھا اور ہٹ جلسہ رہا ناظرین انہوں نے اس کے بعد بات کریں گے جعوید چودری وہ بھی سینئر صحافی و تجزیہکار ہیں انہوں نے ایران اور پاکستان کی ٹاپک پر ہی مزید بات کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آتھ کل ایک بیان بڑا گردش میں چل رہا ہے جو کہ بھارت سپریٹ کر رہا ہے کہ ایران کے وزیر دفاع نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایراک کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بیان اب ایران کے خلاف دیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن نہیں آ جائے گا لیکن اس بات کی تردید کر دیا جعوید چودری کہتے ہیں کہ ایسا کسی قسم کا کوئی بیان ایران کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے بھارت اس کو منپلیٹ کر رہا ہے بھارت اپنے میڈیا پر ہر زبان میں فارسی میں اردو انگلیش ہندی ہر زبان میں اس کو چلا رہا ہے اور اس کو اور اوبال دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ لگا کہ پاکستان اور ایراک کو ایران نے دھمکی دیا حالانکہ جعوید چودری کہنا ہے کہ یہ بیان بہت پرانا ہے جب ایران نے حملہ کیا تھا اور پاکستان نے جوابی وار دیا یہ سب بیان اس سے پہلے کیا ہے اور اس میں بھی پاکستان اور ایراک کا نام کہیں پر بھی ایران نے نہیں لیا تھا انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کوئی بھی ملک اگر ہماری کسی بھی سرحت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو جوابی کاروائی اس کے خلاف کریں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے جوابی کاروائی کیا ایران نے جب اس کے پر حملہ کیا اس کے بعد سے سائلنس ہو گیا اور دونوں ممالک میں اس جیس پر پابندی لگ گیا کہ کوئی بھی ایران میں کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا اور نہ ہی پاکستان میں ایران کے خلاف کوئی بیان دے گا اور یہ کس نے میک شور کروایا ہے یہ ٹرکی نے اور چین نے اس جیس کی گرنٹی دیا ہے اور اب دونوں میں سائلنس ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی انڈیا اس معاملے کو عبال دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دونوں ممالک میں لوگوں کے درمیان ہیٹ پیدا ہو تو یہاں تک کہ وہ ایران میں فارسی میں اس چیز کو آگے پھیلا رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کو ایران نے دھمکی دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا وہ معاملات خراب کروانا چاہتا ہے وہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ چڑھا رہے تاکہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں لیکن پاکستان اور ایران اب سمجھدار ہیں پاکستان کو بھی پتا ہے کہ ہم ایران سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے جبکہ ایران کو بھی پتا ہے کہ پاکستان سے ہم تعلقات خراب نہیں کر سکتے تو وہ سائلنس ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی سازش میں مگن ہے ناظرین یہ تھی گزشتہ 24 گھنٹوں کی خبریں اور اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار کی رائے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں دیئے گئے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مزید اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیلی ممتاز دیجٹل